سدنشین تلنگانا حج کمیٹی مسیح اللہ قانی میڈیا کی نمائن سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا میں حج کی منصوخ اس متعلق اطلاعات میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ سعودی حکام نے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا جو افراد بقر تصدیق کے اس طرح کی قبریں پھیلا رہے ہیں انہیں باز آ جانا چاہیے ورنہ تلنگانا حج کمیٹی خانونی کاروائی کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے تمام منتقب آزمین کو دوسری قصد کی ادائیگی کے لیے 31 مارچ کی محلتی ہے آزمین حج دوسری اور دوسری قصد ایک ساتھ جوا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خدا ورنہ خاصتہ حج منصوخ ہوتا ہے تو آزمین کی رقم محفوظ ہے جو انہیں واپس کر دی چاہیے ایک سوال کے جواب میں مسیح اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومت سعودی عرب نے خان کی ٹور آپریٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ سعودی عرب میں ہوٹلوں کی بوکنگ اور دیگر سرگرمیوں سے دور رہیں حج کے انعقاد کے بارے میں قطعی فیصل کے بعد یہ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حج کے انعقاد کی صورت میں کتنے آزمین کو اجازت رہے گی یا مکمل حج منصوخ ہوگا اس بارے میں صحیح صورتحال رمضان المبارک کے بعد ہی منظر عام پر آئے گی حج کے منصوخ کے صورت میں موجودہ منتقب آزمین کے بارے میں حج کمیٹی آف انڈیا فیصلہ کرے گی انہوں نے عزلہ کے حج سوسائیٹیز سے اپیل کیا ہے کہ وہ تربیتی کلاسز کا احتمام نہ کریں سعودی عرب سے واضح موقع کے اعلان کے بعد ہی تربیتی کیمپس منعقب کیے جائیں سعودی عرب سے واضح موقع کریں